دیکھیں کل تک کل تک یہ تھا کہ ہم جو گرانڈ مفتی صاحب اعلان کرتے ہیں اسی پہ لوگ یہاں پہ اتفاق کرتے تھے لیکن کل جو کنفیوجن ہوا اس کے بعد ہم سب میجارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسی کمیٹی ہو جس کے پاس آلہ قسم کے وہ ٹیلسکوپ موجود ہو اور ہمارے پاس بھی ایسا کنٹرول روم ہو جہاں سے ہم خود دیکھیں اور خود یہاں کے لوگ تائی کرے کہ ہمیں عید اور رمضان کم منانا ہے کیونکہ آج سینٹیفک دور ہے آج ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہے ہمارا میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ بہت جدید طریقے سے کام کر رہا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ رحمان اگلے عید تک یہ کوشش کریں گے کہ یہ کنفیوجن اب پھر دوبارہ پیدا نہ ہو وقف کی کوئی یہ نہیں کیونکہ ہمارے لوگوں نے کل مجھے دو بجے تک فون آئے میں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں وقف اس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے لیکن اب لوگوں کا اسرار ہے کہ ہمیں اپنی رویتی حلال کمیٹی بنانی چاہیے تو انشاءاللہ رحمہ اس کے لیے ہم تمام لوگوں سے اپیل کریں گے سارے اپنے اپنی رائی دیں گے اس کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے آپ خود دیکھئے کہ پہلے یہاں پر جب آپ ٹینٹس دیکھتے تھے سائبان دیکھتے تھے وہ ایک جگہ ہوتا تھا تو پچھلے بار آپ لوگوں نے ہی کہا تھا کہ موسم خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ انتظام نہیں ہوتا ہے ہم نے اس بار سوچا ہے کہ یہ تو بولا تھا کہ پورے آسمان کا سائبان نہیں بن سکتا ہے لیکن پھر آج آپ دیکھئے پورے گراؤنڈ میں سائبان لگا ہوا ہے یہ پہلے دن سے ہی ہے کہ اگر موسم خراب بھی ہوا یا دوپ یا چھاؤں ہو لیکن ظاہرین کو کوئی مشکلات نہ ہو ہم یہ کوشش کریں گے اور کوشش کرتے رہیں گے یہ ابھی ابتداء ہے انتہا باقی ہے جی ترائیوی یہاں سے انشاءاللہ رحمان آج کے دن سے لائیو ہوگی لائیو ٹیلکاسٹ ہوگی اور جو بائیت المال کے لیے پیسہ ہے وہ تاکی محلہ کمیٹیز جو بائیت المال کا پیسہ ہے جیسے زکاعت ہے صدقات ہے وہ الگ ہوگا وہ وقف سے الگ فنڈز ہوں گے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں آج کے وقت میں ہم جب دیکھتے ہیں مفلسی اور ناداری کشمیر کے ہر گر میں ہیں وہ لوگ بہت گیرت مند ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں تک ہم وہ پیسہ پہنچائے جو واقعی میں اس کے حق دار ہوں گے